جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ کل کے بلوگ میں کیا ہوا ہیلو دستوں آپ کا پھر سے سواگت ہے ایک نئے بلوگ میں جیسے کہ آپ کو پتا ہے میں اجمیر کے لئے نکلا ہوا ہوں ابھی ہم پہنچھیں ہوتیل آنند ادھر ہم چھائے پییں گے اور ریسٹ آگیرہ کریں گے صبح صبح آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریسٹورنٹ ہے جدھر ہم رکے ہوئے ہیں ایسے تو ہم چھائے بنانے والے تھے اور ان ریسٹورنٹ کے مالک چھو تھے وہ انہوں نے منہ کر دیا سو ہمیں چاہ ادھر سے لینی پڑی پھر ہم نے چاہ کے ساتھ ناستہ بھی کیا گانٹھیا بغیرہ کھایا اور پھل نکلا ابھی جو ہے ہم ہوتیل آنند میں رکے ہوئے ہیں اور ناغور شریف جو ہے چار گھنٹے کے دوری پہ رہا ہے سو تھوڑی چار گھنٹے کا سفر ہے سو ہمیں تیہ کرنا پڑے گا ہمیں نیخم دیں کائناستہ تو ہو گیا ہے ہمارا یہ سوہے ہم ناغور شریف پہ لیا ہے دکھن چکے یہ آپ دیکھ سکے ہم چکے ہیں 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 یہ بند پڑا ہے ہم چکے ہیں ہم چکے ہیں سامنے فٹرل باندے ہیں اس کے باجوں میں ہی جگیں مل چکی ہے میں اچھا نہیں دیکھا تھے دھابا بن پڑا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں ساخر مدد کرتا ہوا نانی کی لکھریج بھی یہ بن لے اے پانی تھا دو ہاں پہ کٹی انگر پانچ ہو جائے یہ دیکھیں دھابا یہاں کھانا بناتے ہوئے اچھا اچھی ویسٹہ کی گئی ہے یہاں کھانے کے لئے یہ دیکھیں گے یہاں کھانا بن رہا ہے اور پانی نہیں پانچ ہو جائے کھانا بن رہا ہے دیکھ سکتے ہیں ہم کجھر بیٹھتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کھانے کے لئے سکتے ہیں باستنی باستنی شہر میں ابھی ہم موجود ہیں باستنی شہر میں تو ابھی ناسٹہ کرنے جا رہے ہیں چائے پینے جا رہے ہیں یہ دیکھیں میرا ہے رات ہے آپ میں باستنی شہر میں ہاں گھومنے کے لئے گھومنے کے لئے اچھا ہے جا رہا ہے بڑا بڑا نہیں بڑا ہے بڑا 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 دو ہی آئٹم رکھتے ہیں ہم ابھی کچھو دلو بھئیے سے براس آئیں گے آپ اندر دیکھ سکتے ہیں یہ دکن کا نام ہے اور یہ بھائی صاحب بہت اچھے ہیں کافی اچھی باتیں کرتے ہیں چٹنی آگے نا اندر ابھی جو ہے ہم باسنی سے نگر سریب کے لئے نکل چکے ہیں اور نگر سریب کو پہنچنے میں کم سے کم ہی گھنٹہ لگے گا بس سے ہمیں تو چلی بعد میں ملتے ہیں اسلام علیکم دوستوں سواغت ہے آپ کا اکھل بینڈ سندھا کی چینل میں آج ہم آپ کو لے کر چلیں گے راجستان کے ناغور میں جہاں ستھت ہے حضرت سید سیف الدین عبد الرواہب گلانی کی پویتر درگاہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں چلیے شروع کرتے ہیں آج کا سفر یہ درگاہ بارویں شتابدی کے مہان سوفی سندھ حضرت سید سیف الدین عبد الرواہب گلانی صاحب کی ہے کہا جاتا ہے کہ وہ سوفی مت کے مہان سندھ حضرت عبد الرواہب گلانی کے ونشس تھے ان کے بھارت آگمن کا مکھ اددش اسلام اور سوفی مت کا پرچار تھا ان کے اکدیشوں اور شکشہ نے اس کشیتر کے لوگوں کو دہرائی سے پرہاوید کیا دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کا واتہ ورل کتنا شانت اور پاک ہے ہر سال یہاں ہزاروں جائری نورس کے موقع پر آتے ہیں اور اپنی مرادوں کے لئے دعا کرتے ہیں یہاں کی ہر ایک یینٹ اور پتھل میں آپ کو آدھیات نکتہ کا انبھو ہوگا اس درگاہ کا مہتوے اتنا ادھک ہے کہ لوگ دور دور سے یہاں آتے ہیں اور اب یہ جو باجو میں درگاہ ہے وہ ہے حضرت سید عبدالجبار گلانی گوہ سے پاک حضرت سید عبدالقادر گلانی ارار آئے کے چھوٹے بیٹے اور حضرت سید سیف الدین عبدالوہب گلانی کے چھوٹے بھائی تھے ان کا تلق ایک بہت ہی پائس اور سپیریچور پریوار سے تھا جنہوں نے اسلام کی خرید اور اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی وقب کر دی یہ اب لکھا ہوا پڑھ سکتے ہیں حضرت سید عبدالرزاق شانی اور ان کے پریوار میں سے تعلق رکھتے تھے جن کے بارے میں سب کچھ لکھا ہوا ہے اور وہ جو پہلی درگہ تھی ان کے دو مزار تھی ان کے بارے میں تھا gosp셨نگ اپ بیٹے نور تو وہاں واعتاد ہیں وہاں، آ نہیں مقمت بنایا ہے کہ یہاں بسیت گا؟ اور سیت انڈال کے لئے بہرین، مقمت بھی ٹاہا ہے تمہاریت گا، ملتہ چیئے ،واریت غومت موجود ہے را جب نتے ہیں کہ وہاں بھی کمبت بنایا ہے اسے را جب نتے ہیں، ایک را جب تین ہے ہمیں مجھے ہیں نو ہی ہاں ہمیں الگ تھے ہیوں نا ساجو ابھی چو ہے ہم میوزیم میں جا رہے ہیں جو انہوں نے یوس کیا جو انہوں نے جا رہے ہیں جی دے کنڈل پڑے 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 دے دے یہ دے در چلے تکویرہ اسویسن نینٹی ٹو کے ڈور کے کاش کے فانوس چابیاں بنی ہوئی ہیں جی دے چابیاں نینٹی ٹو کے سب فانوس وغیرہ ہیں جو انہوں نے جی جتنے بھی بڑے بڑے ہو گئے غنس باپ بڑی کے پوتریں وغیرہ انہوں کے سب فانوس وغیرہ بنی ہوئی ہیں یہ دیکھیں تقریباً اسویسن ایٹی ڈرپٹی سیون کی دور کی چابیاں یہ جو ہے یہ جمنیاں ہیں جو بنی ہوئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں انجھے دیکھیں ادھر محمدتی سٹینڈ اگرہ بنا ہوئے ہیں ان انٹی ٹو کے دور کی محمدتیاں اگر بٹی سٹینڈ گلابدان میں تراز ہوئے سجدہ 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 دور کی سجدہ سجدہ محمدتی سٹینڈ اگر بٹی سٹینڈ کرتے تھے ادھر ان کی دور میں یہ جو چسمیں وغیرہ اور جو چراغ بغیرہ تھے گلاس وغیرہ تھے اور یہ دیکھیں برتن جو استعمال کرتے تھے وہ ادھر کافی بنے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر کاسی سے کاسی سے بنی یہ دیکھیں ادھر یہ اچھاسا ستان سے 20 سیٹی میٹر دیکھیں یہ دیکھیں یہ تکریبہ نے اسے سن ڈرسا ستان کی دور کے 20 سنٹی برت گولائی کے راہ وہ بنے ہوئے ہیں سارے اختیار وغیرہ بھی ہے پکڑ وغیرہ بھی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کیچی وغیرہ کے سر کے دیکھیں اب پورانے زمانے کے سارے برتن وغیرہ ادھر رکھے ہوئے ہیں جو یہ جو ان کی مذہر صرف ہے غزر غصبہ پڑی غصبہ پڑی دمانے کے یہ سارے جہیں برتن ہیں اب دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ان کے زمانے کا سارا ادھر جو ہے بنا ہوا ہے جو ہے پڑ بھی سکتے ہیں سکرین سوٹ لے کے آپ جو ہے جو ہے پڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں کافی کو بسرد جو ہے میوزیں بنا ہوا ہے اور ساری جو چیزیں جو ہے اندر پیسی کی ویسی رکھی ہوئی ہے اس میں کوئی چھر چھڑ ہو گیا رہے سے نہیں کیا گیا یہ دیکھیں پرانے پانچ سو پچی ایسی میں یہ جو پران دکھا رہا ہے یہ دیکھیں یہ قرآن یہ جو قرآن صریف ہے یہ یارس نوازی میں ان کے دور کا یہ قرآن پاک ہے اور قلمی ہاتھ سے لکھا گیا ہے سیدنا سیفودن عبدالسوحہ جیلانی اللہ تعالیٰ ہے بڑے بڑے صاحب جادے حضرت سیدنا گوھ سے آزمی جیلانی کے جو ادر قرآن پاک ہے وہ ان کے ہاتھوں سے یہ لکھا ہوا ادر آپ پڑ سکتے ہیں انہوں نے لکھا ہے یہ اور آپ تصویر وغیرہ جو تھی وہ یہ ابھی ہم نے ندین بھائی سے بھی ابھی ہم نے ندین بھائی سے بھی بات کی تو انہوں نے اس تصویر کے بارے میں ذکر کیا پیر سید صداقت علی جیلانی جو آج کی دور میں بھی ہے بھی زندہ ہے اور یہ پیر سید صداقت علی صاحب جن کو پانچار سالی ہوئے جو اس پنیا سے چلے گئے تو چلیں بھاری شروع ہو گئے تو ہم یہ نکل دیں اس درگا سے ٹھیک واپس جنتے ہیں سو ابھی عیسیٰ کی نماز کا ٹائم ہو چکا ہے سو ہماری عیسیٰ کی نماز ہو چکی ہے اور ماشاء اللہ مسٹری اتنی خوبصورت آپ دیکھ سکتے ہو ناغور سریپ میں ہے اور اوپر فین بھی آپ نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنا فین سو ابھی ہم نماز پڑھ کے اندر درگا کے ضرب جا رہے ہیں سو ابھی ہم درگا کے اندر جا رہے ہیں نماز پڑھتے ہیں یہ ہے حضرت حمید اتن ناغوری کی مزار ہے ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی انہوں نے ایک ایک مسوہ دیا تھا تو وہ ان کو بھیٹ ملی تھی اور وہ جو جو مسوہ وہ روز کرتے تھے اور لاسٹ میں جب مسوہ کی ڈنڈی بچی تو انہوں نے ایک زمین میں گاڑ دیا جو زمین ناغور سریپ میں یہ جو آپ پیڑ دیکھ رہے ہیں یہ وہی مسوہ کا پیڑ ہے پر آج لوگ کہتے ہیں کہ وہ توڑنے نہیں دیتے ہیں سو ابھی جو ہے ہماری زیارت ہو چکے اب ہم جو ادھر سے کھانا کھا کے پھر نکلیں گے پھر ایک زیارت کرنی ہے پر ابھی دیر ہو چکے دیکھتے ہیں ادھر پہنچ پاتے ہیں نہیں سو ابھی جو ہے ہم حضور کے زبا مبارک کی زیارت کرنے جا رہے ہیں تو کافی لیٹ ہو چکے سائے دو بجنے کو ہیں پتہ نہیں اگر ہمیں زیارت کرنے کو ملے گا یا نہیں ملے گا سو ابھی ادھر اہم آئے تو ادھر یہ جو خادی میں وہ بتا رہے ہیں کہ کافی دیر ہو چکے دو بج چکے آپ جو ہے زیارت باہر سے کر سکتے باہر سے دعا فاتح کر سکتے تو آئیے آپ کہ آپ کو یہ بلوگ اچھے لگا ہوگا اچھے لگا ہوگا تو لائک شیئر ان سبسکرائب کرنا مجھ پھولے گا